بیتے کافی سمیں سے ہیماچل پردیش میں خالستانی جھنڈا فیرانے کی بات سامنے آتی رہی اور یہ بات ویوادہ سپد آتنکوادی گرپتون سنگھ پننو کرتا آیا اس نے کئی بار دھمکی دی کہ ہیماچل کی رازدانی یا اونہ ڈی سی آفیس پریسر میں خالستانی جھنڈا لہر آیا جائے گا ہیماچل پردیش سرکار لگاتار کہتی رہی کہ یہ صرف گیدڑ بھب کی ہے اور خوفیہ ایجنسیاں لگاتار ہیماچل پولیس کے ساتھ ایسی گتی ویدیوں پر نجر رکھتی آ رہی ہے لیکن رویوار یعنی آت صبح جب دھرمشالہ کی جنتہ اٹھی تو دیکھا کہ تپوون میں ویدان صبا پریسر کے مکھے گیٹ اور دیواروں پر خالستانی جھنڈے چپکائے گئے ہیں اتنا ہی نہیں دیوار پر کئی جگہ پنجابی بھاشا میں خالستان لکھا گیا ہے جبکہ مکھے گیٹ پر بھی خالستان کے جھنڈے چپکائے گئے ہیں بتا دیں کی بیتے دنوں گرپتون سنگھ پننو نے شملہ میں جھنڈا فیرانے کی بات کہی تھی دھمکی دی تھی لیکن وہاں تو کچھ نہیں ہو پایا ہیماچل کی دوسری رازدھانی دھرمشالہ میں ویدان صبا پریسر کے باہر جھنڈہ ضرور چپکائے گیا جھنڈے ضرور چپکائے گئے اور پنجابی میں بڑے بڑے اکشروں میں خالستان لکھا گیا ہے ویدان صبا پریسر کے باہر اس طریقے سے جھنڈے لگانا بہت ہی گمپیر وشے ہے ماملے کی سوچنا ملی تو پولیس اور ایس ڈیم شلپی ویکٹا بھی موقع پر پہنچی ہے موسیقی دیوارو ہرانگر تک